کل الیکٹرک امریکن کمپنی سے درامت شدہ سات ڈیزل انجن کراچی پورٹرس پر پاکستان ریلوے کے عالی حکام کے حوالے کر دیے گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او پاکستان ریلوے جاوید انور کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان پہلا ملک ہے جس نے چار سے پانچ ہزار ہارس پاور کے جدید ڈیزل لوکوموٹیوز انجن درامت کیے ہیں کل پچپن انجن درامت کیے گئے ہیں جن کی مالیت پچیز ارب روپے ہے ان انجنوں کو آپریٹ کرنے کے لیے ستتر افراد کو جنرل الیکٹرک کمپنی نے تربیت بھی فرام کی ہے اب مین لائن ون کی جو آپکریڈیشن ہم کرنے جا رہے ہیں جس کو سی پیک میں رکھ لیا گیا ہے اور انشاءاللہ ایک آتھ سال میں آپ دیکھیں گے اس پہ پریکٹیکلی کام شروع ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا جس میں شادرہ سے لے کے کراچی سے شادرہ ڈبل ٹریک ہمارا ہو چکا آپ کو بتا ہے اب شادرہ سے پشار تک ڈبل ٹریک جو ہے اس کی بھی پری ڈیزائننگ ہو چکی ہم ٹینڈرنگ سٹیج پہ جانے والے ہیں پورٹرس میں درامتی انجن کو وصول کرنے سے قبل سی ای او ڈی سی ریلوے اور دیگر آلہ حکام نے ریبن کارٹ کر انجنز کا افتدا کیا کیمرمن فرکان حسین کے ساتھ بلال حسین